آج لوگ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں آج لوگ اسلام میں بغض رکھتے ہیں اسلام کا نام آتا ہے آپ پہ سے بار ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ بغض ہے کہ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک شادی پہ اس کی مشیرہ جو ہے وہ برخہ لے کے چلی گئے وہاں سے کہ بی بی لڑکے نکل گئی بار اس نے کہا کہ ہاں ہاں تو سٹھ کر برخہ پاک کیوں آگئی ہے اور میں نے شاید پچھل دو میں بات کی ہو ایک چاچے نے اپنی بتیجی سے کہہ دیا کہ بیٹا تیرا لباس بڑا گندہ ہے لباس بدل لے تیرا لباس شادی پہ جانے والا نہیں ہے تیرا جسم نظر آ رہا ہے وہ بچی نے جناب ایسی تقریر کی اپنے چاچے کی ایسی بیستی کی کہ چاچے کو معافی مانگنا پڑ گئی کہ بیٹا میں تیرے سامنے آت جوڑتا ہوں مجھے معاف کر دو تو شادی پہ چاہے اس نعمہ شادی پہ جانا ہی نہیں ہے اس جہل کو پتہ ہی کیا ہے آج ہم سے ہماری جو ماں ہے وہ خرید لے گئی یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ پورا یورپ جو ہے اس معاملے میں رسوا ہو گیا وہاں پہ بندہ مر جاتا ہے اس کو دفن کرنے والے بندے نہیں ملتے جنابِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ پاک تین بیٹیاں دے یا دو بیٹیاں دے ان بیٹیوں کی نیک تربیت کرے پھر ان بیٹیوں کی شادی کرے کریم نبی فرمایا وہ شخص جنت میں میں محمد کے ساتھ اس طرح جڑ جائے گا جس ہم دو انگلہ جڑی ہوئی ہیں بچیوں کی نیک تربیت کرے آج ہمارے آج ہمارا جو معاشرے کا علمیہ ہے کہ ہم بیٹیوں کی تربیت نہیں کر رہے اور جو یہ جو دولت کی حرس ہے دولت کی جو حبس ہے دولت کا جو لالچ ہے اس نے ہم کو ایسا گھما دیا مسلمانوں کو کہ ان کا سارا سارا مچھونا دولت ہو گیا دوستو آج ہمارے جو بچے ہیں ان کی تربیت کرنا بڑا ضروری ہے ان کی تربیت میں آج حالات یہ ہیں میں نے پچھنے جمعہ میں یہ بات کی کہ ایک ٹیچر اپنے اس کے باپ کو کہتی ہے بچے کے باپ کو کہتی ہے کہ میاں جی اللہ آپ کے بچے کا جو سبق ہے وہ کمپیوٹر سے مل جائے گا اب ماں اور باپ اپنے بچے کا کمپیوٹر سے سبق نکالتے ہیں کمپیوٹر کو میں برا نہیں کہتا سبق کو برا نہیں کہتا لیکن سبق دیکھنے سے پہلے بچہ جو ہے وہ گننگی تصویر دیکھ لیتا ہے ماں بھی دیکھ لیتی ہے بیٹا بھی دیکھ لیتا ہے باپ بھی دیکھ لیتا ہے موسیقی موسیقی